مکان اتنا ہے تو اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے کبر تو سب کی اتنی ہے کتنا بڑا مکان لے کے جاؤ گے رب نے دیکھنا ہے کپڑے اتنے ہیں تو اتنے ہو جائے اتنے ہو جائے اتنے ہو جائے اس برینڈ کے ہو جائے اس برینڈ کے ہو جائے اس برینڈ کے ہو جائے مر جاؤ گے تو وائٹ کفن تو سب کا ایک ہی ہے گاڑی ہے تو پہلے سائیکل ہے پھر موٹر سائیکل ہے پھر بائسیکل ہے پھر بڑی گاڑی ہے پھر اس سے بڑی گاڑی ہے پھر اس بڑی کیا ہمارا حق نہیں ہے ان چیزوں کا ہے لیکن خدارہ پھر ان چیزوں کو رزق طیب سمجھو اور اپنی ان چیزوں پہ فوکس مت کرو بلکہ فوکس اس چیز پہ کرو کہ وہ جو گھر وہ جو گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ جو آخرت میں ہمارا صدقہ جاریاں بننے والی جو کام ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں اللہ نے کہا جسے جتنا چاہوں جب چاہوں جتنا چاہوں جیسے چاہوں نواز دوں تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جو قرآن کریم کے آیت القرصی ہے جو ٹھیک ہے اس میں آیت القرصی انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت سبق ہے اگر انسان سمجھے تو پوری کا ترجمہ نہیں مجھے آتا کرنا اور نائمیں کر سکتے ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی کہا ہے کہ میرا علم چاہوں میں اس کے علم میں وہ آہاتہ جو ہے میں اس کے لیے کھول دوں مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک رزق بھی ایسے ہی ہے علم بھی ایسے ہی ہے کام ہمارا کوشش ہے جب ہم خود اپنی کوشش کرنا نہیں چاہتے کر نہیں سکتے راستے خود اگلوں کے روکتے ہیں اپنے روکتے ہیں تو پھر ہم اپنے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو الزام کیوں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں الزام ہم غلط الزام دیتے ہیں کس معاشرے کی نشونما کر رہے ہیں ہم نہ کریں نہ کریں ظلم خود پہ نہ کریں ظلم اپنے بچوں پہ نہ کریں ظلم اپنی اولاد پہ نہ کریں ظلم اپنی نسل پہ اپنی نسل پہ نہ کریں یہ ظلم ہم جواب دے ہیں ہم جواب دے ہیں ہم اگر آپ میں پاپس پہلی بات پر آتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے زوج کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم آپ نے لینا ہے اس اگلے نے نہیں لینا پہلا قدم آپ نے لینا ہے پہلی کوشش آپ نے کرنی اور آخر تک کوشش آپ نے کرنی ہے سٹوری یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا سٹوری یہ ہے کہ میں نے سب کے ساتھ کیا کیا کیونکہ اللہ نے تو یہی پوچھنا ہے کہ کیا کر کے آیا ہو بھیجا تھا کیا کر کے آیا ہو اللہ کو بتانے پیٹھ جائیں گے